آج ہم اپنے سبق میں محول میں نمی کے کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہائیت محبان رحم کرنے والا ہے ربی زدنی علماء اے اللہ تعالی ہمارے علم میں اصافہ فرما تو ہم دیکھیں گے کہ محول میں نمی کی کونسی صورتیں ہوتی ہیں تو اس میں پہلی صورت جو ہے وہ دھند کا ہونا ہے آپ کو پتا ہے کہ دھند کو انگلیش میں فاغ کہتے ہیں تو پانی جو ہے وہ ہوا میں ہر وقت آبی بخارات کی شکل میں موجود ہوتا ہے اور جب یہ آبی بخارات دھوئے یا مٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ دھند کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب دھند ہوتی ہے تو بندہ بہت تھوڑے دور تک دیکھ سکتا ہے اسے نظری کچھ نہیں آتا اور یہ گاڑیوں کے لیے بھی خطرناک ہوتی ہے اور آبی بخارات مٹی دھوئے کے ساتھ مل کے سانس کی تکلیف کا بھی باعث بن دے ہیں پھر دوسرے بات جو چیز ہے نمی کی وہ ہیں شبنم کے کترے آپ صبح کے وقت صویرے اٹھیں جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو ہوا میں موجود آبی بخارات کٹھے ہو کر پانی کے چھوٹے چھوٹے کترے بناتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کترے پتوں اور پھولوں پر شبنم کی شکل میں دیکھے جا سکتے ہیں آپ اگر کبھی صبح صویرے اٹھیں آپ پھول دیکھیں تو ان کے اوپر اس طرح چھوٹے چھوٹے آپ کو کترے نظر آئیں گے ان کو شبنم کے کترے کہتے ہیں کیونکہ جو آبی بخارات ہوا میں ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر پانی کی شکل میں کٹھے ہو جاتے ہیں گھلوں کے اوپر بھی آپ کو نظر آتے ہیں پتوں کے اوپر بھی نظر آتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی درف کی شاخ کو جھاڑیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو نظر آئیں گے اور اگر ننگے پاؤں آپ گھاس کے اوپر چلیں تو گھاس کے اوپر بھی آپ کو نمی محسوس ہوگی یہ سارا کچھ جو ہے وہ شبنم کے کتروں کی وجہ سے ہوتا ہے اور پھر بادل کا بننا اب جو ہے ہوا میں موجود جو ہے وہ نمی آبی بخارات جو ہے جب درجہ حرارت کام ہونے کی وجہ سے دوبارہ کتروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے پانی کے چھوٹے چھوٹے کترے مل کر بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یعنی پانی جو ہے آبی بخارات میں نیچے سے اٹھتا ہے گرم ہوا اسے اوپر لے کے جاتی ہے اوپر وہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور بادل بن جاتا ہے تو دیکھیں اللہ تعالی نے کتنا اچھا انتظام کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم بادل جو ہیں وہ ہمیں سایا بھی دیتے ہیں جب گرمی ہوتی ہے تو تھنڈی ہوا بھی ان سے چلتی ہے تو مختلف اوقات میں سورج کی روشنی بادلوں کو بڑے اچھے رنگ دے دیتی ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور سورج نکل رہا ہوتا ہے اگر بادل ہوں تو آپ کو رنگ برنگی رنگ نظر آتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں بھی بتایا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ بادل جو ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ کو پتا ہے کہ بادلوں کا عذاب بھی آیا تھا ایک قوم گزریہ جس کو قوم آدھ کہتے تھے اس پہ حضرت حود علیہ السلام تشریف لائے تھے یہ بہت زیادہ لمبے چوڑے اور مضبوط تھے اور اس وقت دنیا کی بادشاہی جو ہیں وہ ان کے پاس تھی آپ دیکھیں کہ یہ ان کی باقیات جو ہیں وہ نکلی ہیں زمین سے تو ان کی کھوپڑی ہی کتنی بڑی ہے تو لیکن یہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے لیکن ان میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے انہوں نے بتوں کی خوجہ شروع کی اور ظلم کرتے تھے اللہ کو نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نازل کیا بادلوں کی شکل میں ایک عذاب آیا اور یہ سارے پورے کے پورے قوم جو ہے تباہ ہو گئی تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم تو نہیں شرک کر رہے ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے وہ زندہ ہے وہ کائنات کا نگران ہے اسی کے حضور توبہ کریں کیا ہم اپنی دعائیں پیروں فقیروں سے مزاروں کے اوپر جا کے تو نہیں مانگتے کیا ہم اپنا حاجت روا جو مردہ رو گئے ان کو نہیں سمجھتے یا اللہ کا ایک حکم آتا ہے تو کیا ہم اپنے نفس کی بات تو نہیں مانتے ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم تبدیل ہوں گے تو ہمارے اردگرد کے حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا وعدہ ہے کیوں ہماری حالت تبدیل نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم ملاوٹ بھی کرتے ہیں ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں ہم زہیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے کرنے کے کام نہیں ہے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے تو پھر ہم اگلی بات نمی کی صورت ہے وہ کوہر یا فراسٹ کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سخت سردی کی حالت میں فضاء میں موجود پانی برف کی شکل میں پہاڑوں پر گرتا ہے اس کو کوہر کہتے ہیں کوہر کی شکل میں تالابوں اور جھیلوں کی سطح پہ تہیں بھی بنا لیتا ہے یعنی پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل میں جب اوپر اٹھتا ہے تو سخت سٹھنڈ میں وہ کوہر کی شکل میں پہاڑوں پر گرتا ہے وہ جھیلوں کے اوپر بھی ایک تہ برف کی کوہر کی جم جاتی ہے اور یہ پانی جو ہے وہ جمنے کے بعد نیچے جو ہے وہ مچھلیوں کے لیے پانی ہی رہتا ہے صرف اوپر کی سطح جمتی ہے پھر کوہر جو ہے وہ درختوں کے اوپر بھی ایک تہ جمع لیتی ہے اور پتوں کے اوپر بھی جو ہے اس کی ایک تہ جم جاتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ دھند شبنم بادل کا بننا اور کوہر جو ہیں یہ نمی کرنے والے اناثر ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ ہم علم کو عام کریں شکریہ